راشپتی تروب دی مرمو کا شملہ دورہ چار دیوسی شملہ دورے کا آج آخری دن ہے تو پہر بعد دلی لوٹکیں کا ان کا کاریکٹرم ہے اور سب سے اہم بات یہ کہ موسم پر نربھر کرے گی ان کی واپسی خراب موسم سے ہو سکتا ہے دورے میں پریورتن بھی تو اہم خبر یہی ہے کہ موسم کے اوپر پوری طرح سے راشپتی کی جو واپسی ہے وہ نربھر کرے گی اگر موسم خراب رہتا ہے تو ان کے دورے میں پریورتن بھی ہو سکتا ہے راشپتی دروب دی مرمو کا یہ شملہ دورہ چار دیوسی شملہ دورے کا آج آخری دن ہے اور دوپہر بعد ان کے دلی لوٹنے کا کاریکٹرم ہے سیدھے رکھ کرنا چاہیں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے ساتھ ہی راجیند شرما راجیند اس وقت موسم کیسا ہے کیونکہ اسی کے اوپر پوری طرح سے نربھر کرے گا راشپتی کی واپسی جو دوپہر بعد ہونی ہے سر راجیند آپ اگر مجھے سن پا رہے ہیں تو آپ سے جانا چاہیں گے اس وقت موسم کا حال کیسا ہے تو ہم بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کنیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ہمارے ساتھ ہی راجیند شرما سے اس بیچ آپ کو بتا دیں کہ راجپتی دروب دی مرمو کا شملہ دورہ اور آج ان کے اس چار دیوسی شملہ دورے کا آخری دن ہے تو پہر بعد دلی لوٹنے کا کاریکٹرم ہے ایک بار پھر سے ہم بات کرنے کی کوشش کریں گے راجیند اگر آپ مجھے سن پا رہے ہیں تو آپ سے جاننا چاہیں گے موسم آپ کے پیچھے اس وقت تو صاف دکھائی دے رہا ہے جیسا کہ لگتار خبریں آ رہی ہیں کہ بہت کچھ موسم کے اوپر نربھر کرے گی راشپتی کی آج دہلی واپسی بلکل ہی نا اور موسم ابھی اگر ہم نجر دوڑا ہے تو بلکل صاف اس وقت بنا ہوا ہے بادل آسمان میں کہیں نجر نہیں آ رہے ہیں تو ایسے میں ہیلکاپٹر کی اوڑان سمبب ہو پائے گی کچھ دیر میں کہہ سکتے ہیں کہ دو پہر کے قریب جو نردھاریت کاریکرم ہے وہ راشپتی کا ہے شملہ واپسی کا اور چاہ دن کا ان کا دورہ ہیوان چل پر شملہ کا رہا اور اتحاسک دورہ ہم اس کو کہہ سکتے ہیں جس پرکاس involvement راشپتی کی ہوئی الگ الگ کاریکرموں میں سمبودھن ان کا رہا خاص کر ہیمچل پردیش ویشیو ویدی علیہ کے دکشانت سمروں میں سمبودھت انہوں نے سکولرز کو کیا سٹوڈینٹس کو کیا اور کئی میسیج بھی ہیمچل پردیش کو دیئے یونیورسٹی کو دیئے اور ایک دشا دکھا کے راشپتی یہاں سے جا رہے ہیں اس کے علاوہ اٹھ ہوم کل آئی اجید کیا گیا بہترین یادیں اس کی بھی ہم دیکھ رہے تھے کہ شوشل میڈیا میں لگاتار فوٹو وائرل ہو رہے تھے تو ایسے میں ایک اتحاسک اور ایک لمبا دورہ لگاتار ہنبولمنٹ سے بھرا ہوا پورا ویستتہ پورن یہ دورہ رہا عام طور پر ہوتا ہے کہ راشپتی آتے ہیں اور اپنے نردھارت سٹیڈیول میں کچھ سمیں خود کے لیے بھی ہوتا ہے اور ایک ریلیکس دورہ ہوتا ہے لیکن اس دورے کی ہم بات کریں پہلے دن سے ہی جب راشپتی شملا پہنچی اس کے بعد ٹویلپ گارڈن کا انہوں نے شوبارم کیا وہ جنتہ کو سمرپیت کیا اس کے بعد پھر راجبھون شام کو پہنچی اس کے بعد پھر اگلے دن ہی مچل پردیش پی شوویدیا اور لوگ لیکہ اور لیکہ سمیتی میں دھکاریوں کو وہاں پہ سمبودھت کیا بھویشیا جو دیش کا ہے نیا دھکاری ان کو سمبودھت کیا ان کا مارک درشن کیا اس کے بعد پھر اگلے دن انڈین انسٹیٹوٹ آف ایڈوانس ٹڈی وہ پہنچے وہاں پر انہوں نے سبھی ویوستاؤں کو دیکھا پورے ایتیہاسک جو مہتو ہے اس کو سمجھا اور پرکھا بھی سبھی چیزوں کو اس کے بعد جاکو ٹیمپل کی ان کی یاترہ رہی ایتیہاسک یاترہ ہم کہہ سکتے ہیں اور اب آج پچھلے کل ہی راسترپتی نے گھوشنا کر دی کہ ریٹریٹ جو راسترپتی نیواز ہے وہ ویزٹرز کے لیے کھول دیا جائے گا تیس تاریخ سے اور اس کی بوکنگ پہلے ہی پندرہ تاریخ سے شروع کر دی گئی ہے تو وہ بھی بڑا ایتیہاسک لمبھا ہمچل پردیش کے لیے اور دیش کے لیے ہے سٹوڈنٹس یہاں فری میں انٹری کر سکیں گے صرف بوکنگ ان کو کرنی ہے اس کے علاوہ ویزٹرز کے لیے ہے پورے دیش بھر کے لوگ سمجھ سکیں گے اس ایتیہاسک داروہر کو اور اس کے ایتیہاسک محتو کو بہت پرانا یہ بھون رہا ہے اور کئی ایتیہاسک بلکل بلکل راجعہ اندر تو آج اس اہم خبر پر لگتار نظر بنی رہے گی فیلحال کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ